سنجی رہیوار کو ہم لوگ کبھی ایڈی ایمز کرتے ہیں یا ایڈی ایمز یعنی محاورہ اس کو بولتے ہیں ہندی میں تو امریزی کا محاورہ کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ کوئی ٹاپک کو چوز کرتے ہیں اس پہ ہم لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ڈالتے ہیں آج جو ہے آج میں نے بتایا نہیں آپ لوگوں کیا کرنے والے ہیں تو صبح میں میرے کوئی یاد آیا ہے کہ ابھی جو ہے یہ تیچرز جس ختم ہوا سکچر بیوز جس کو بولتے ہیں پاس سپٹمبر کو تھا وہ ختم ہوا تو ہم چاہیں گی کہ آپ لوگ جو ہے دو دو چار چار لائنٹ اپنے ٹیچرز کے بارے ہم بولیں گے اور میک شور کی ونی آر ٹاکنی بارے ہم بات کرنے کی جو اتنی ہے بکر مجھے اپنی تعریف نہیں سننی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیچرز کے بارے ہم بتائیں کہ ٹیچرز کا کیا یوگدان ہوتا ہے آپ کے لائف میں کہ ہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ انگریجی میں ہی بولو جو لوگ چونکہ میں نے تیارے کرنے کا موقع نہیں دیا تھا آپ لوگ کو تو دو دو چار چار لائنٹ بولنا ہے آپ کو ٹیچرز کے بارے میں اور اگر میں ہم ریپیٹنگ مائسیلف آپ کو میرے بارے میں نہیں بولنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ٹیچرز کے بارے میں بولو گے تو وہ آپ شیئر کرو گے دو چار لائنٹ میں اور کہیں پہ اگر کچھ اٹکتے ہو مالے آپ انگلیز سے بول رہے ہو تو کوئی بات نہیں اگر انگلیز میں نہیں بول پاتے تو بھی چلے کوئی دیکھ کر دیں آپ ہندی میں وہ ٹیچرز کے بارے میں بولنا ہے یہ چار لائنٹ میں طرف سے اس کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کریں ہیں آپ پہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا یا اس کلاس میں کوئی ٹرانسلیٹ کر دے گا اس کو ٹھیک ہے تو that would be our plan آج کا کلاس جو تھا ایک سرپرائز کلاس تھا آپ لوگ کے لیے ہر کسی کو ٹیچر کے بارے میں بولنا ہے because all of us we have a great influence from teachers on our lives ٹھیک ہے اور teachers have great influence on our lives تو ہم چاہیں کہ آپ لوگ سب کو ٹیچر کر رہے ہیں دو چار لائنٹ بولیں جو لوگ ready ہو وہ شروع کر سکتے ہیں جو لوگ ready نہیں ہو دو چار میرے ٹائم لے کے بول سکتے ہیں آپ کو ٹیچر دے گیا نا جسٹ تو ٹیچر کے بارے میں بولنا ہے آپ کو 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 ٹیچر کے بارے میں بولنا ہے مطلب that will be our attribute to teachers تو جب آپ لوگ بولو گے اس کے بعد میں بھی بولوں گا چار لائن کیونکہ میں بھی آج جہاں پہ ہوں تیچر کا کچھ یوگدان تو رہے رہے ہیں مطلب کچھ یوگدان نہیں رہے ہیں کافی یوگدان ہے تو چلیے جب بھی آپ ریڈی ہو ہاتھ کھڑا کریں گے اور تیچر کے آئین بولیں گے دو یہ چار لائن زیادہ نہیں بولنا ہے تو ہم نہیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں because if I start then probably I will set the wrong tone چلیے نیتک آپ سٹارٹ کیجئے بٹا سنتے ہیں نیتک کیا بولنا چاہتا ہے تیچر کے بارے میں نیتک آپ کو سٹارٹ کیجئے بٹا نیتک کا لگتا ہے کچھ تیتنیکل گریس گریس جائے گا okay we'll wait for نیتک آلوک آپ سٹارٹ کر سکتے ہو بولیے سر ہندی میں بھی بول سکتے ہیں بلکل بلکل بول سکتے ہیں آپ ہندی میں بولیں گے تو اس کو ترانسلیٹ کیا جائے گا تو آپ ایک سندنس بولیں گے دو سکنڈ رکھیں گے اس کو ہم ترانسلیٹ کریں گے پھر دوسرا سندنس بولیں گے پھر اس کو ہم ترانسلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو تو دو کام ہوگا بولنا بھی ہو جائے گا ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے گا چلی آلوک you want to start okay sir topic today sir is teachers yes sir teachers are those who guide us helps helps us to reach our goals bias and they themselves stay at their places and help us to reach higher places hmm and they help us to attain knowledge sir hmm and their guidance helps everyone to reach wherever they want to go hmm that's all sir okay very nice good start it's always difficult to be the first person to start saying something right good job bata good evening sir good evening sir today's some key fact about teacher yeah that's our so teacher are also mentors and role models of students yeah and teacher also guide the student and personally serving the character and values yeah and also teacher is your knowledge faculty faculties and he also lifelong learners for a student yeah okay and they also inspire a lifelong curiosity that means teacher ignite a passion of learning hmm passion for learning hmm that's all sir very nice let's see what Ankit has to say Ankit bolie bhai Ankit ap mute pe bolie good morning sir good evening sir today's topic is teacher teacher help a student and other people learn and progress their life hmm the teacher is responsible for shaping the career and lives for her student shaping the career hmm okay teachers feel honor and pride to direct their student toward the right path of life hmm every student is equal in the teacher's eye they never do partiality 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 hmm very much good teachers always encourage and award their pupils for good work and punish them for wrongdoings so gauj and reward huh to pupils never people okay okay thank you sir very nice i must give credit to you guys for coming and talking about things without being prepared because it's never easy right see are you given that opportunity to prepare for what you going to talk about no not always so when you have to talk about something on the fly at run time without thinking without thinking that is what demonstrates our communication skills so what are you who are you doing without you to talk how to and that is exactly where we are getting tested for our readiness to talk without being prepared okay that is the main purpose or english is not that difficult language if you will get more comfortable with it okay good morning sir good evening today my topic is about teachers so without teachers we would be lost they are the guides who help us navigate through the challenges of life and their impact extends far beyond the classroom their impact extends far beyond the classroom very nicely framed in the world here they are the unsung heroes who make a difference in the lives of their students every day teachers are the foundation of our society and their importance cannot be overstated they play a vital role in shaping the future of our world so my favorite teacher is viran sir he is my english teacher i love his teaching style he explains the subject in a very easy way and he is friendly and funny he is kind and loving to all these students he teaches us good habits and moral values and he used to take موسیقا ہوسکتا ہے ایسا کلینت ہے سکر اپنے درست کنے پر سکیز سب سے مدد ہے کبھی تاریخ فائرنشا لگتا ہے صرف مدد ہے ایسا کلینت ہے صinizتا ہے اور صرف ایک دو لائن ہے سب سے کلینت ہے سب سے کلینت ہے ہمتے ہیں اس جب سکتب ہوتا ہمتے ہیں آپ اور ہمتے ہیں شکریہ نفاتے ہیں محلو میں ہمتے ہیں لیسے کیا ہمتے ہیں پیدا مجرد آریف کوئی نہیں کہہ گا پلیز چلی ہے آج کے پاس شلتے ہیں good morning sir today's my topic is teacher a teacher is a great listener listener of knowledge prosperity and life for which we can for which we can benefit greatly throughout our life every teacher helps their students in choosing their path teachers teach their teachers teach their students how to respect elders they tell their students the difference between respect and insult and many more thank you sir that's all Deepak no sir okay chaliyan phew chalte hain Anish Raj Anish Raj Anish Raj Anish Raj Anish Raj Anish Raj let me go to Veer and Chris Veer and Chris Yes sir sir today my topic is teachers teachers play a crucial role in sharpen students attainment and personal development they often work long hours preparing lessons training assignments and meetings and adult teacher is not only knowledgeable but also passionate about their subject and students teachers use a variety of teaching method to to automate different learning styles and need that's all sir both buddy you said a lot of very interesting facts about the teachers and I really like them very nicely done both buddy do we have Veer also no man no sir Veer have done somewhere else he will come in half an hour okay not a problem let's go to Sonam Kumari Sonam a teacher is a person who helps children and other person to learn and progress in life a teacher takes the responsibility of swabbing the lips and carry of the student they feel pride and honor to their student on the right path of the life a teacher has very influential energy to pass with all his student influence energy a student are generally imitative they imitative what their teacher do that's all sir that's bad 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 good evening sir good evening sir today my topic is teacher a teacher is a beautiful gift given by god because god is a creator of the world and the teacher is creator of a whole nation i have a teacher in my life who was important to me she is teaching english he is teaching english he has full knowledge of his subject her method of teaching is very interesting and impressive he loves all her students as his one child today my topic is what is the importance of our life of teacher what is the importance of teacher in our life teachers help a student and other people learn and progress their life the teacher is responsible for shaping the career and life of his is her students teachers feel honor and pride to direct their students towards the right path of life every student is equal in the teacher eyes they never do partiality teachers always encourage and award their purpose for good works and punish them for wrong do that's all the teachers help kids build their career career because we don't all say career we end up saying career 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 that is when you have to say career and you pronounce it right so good job thank you sir welcome so let's go to Priya Kumari Good morning sir today my topic is teacher teacher are very necessary for our life are all teachers want we are good the teacher does not lose heart to say try again try we should obey your teachers that's tell you chalte sumant ke pas man boli bhai good morning sir good evening my topic is teacher there is some answer there my teacher's name is namans sir he is math the teacher locked this description did did the teacher give homework my teacher is very honest man the teacher went to the students the teacher object to our plan that's also okay nice priyanka nice sir okay good morning sir today my topic is teachers about all teachers always help in solving problems if weeks more than one question than it never teachers remove the darkness if knowledge darkness of knowledge okay she kept moving forward and imparting knowledge imparting knowledge that's all sir to shape our life teachers are role model for students they help in learning new skills the teacher are like thank you sir so chal te hain anis ke paas anis raj boli bhai good morning sir good evening biter today my topic is teachers teacher is one of the most person in a student's life most important person in student's life they teach us academic as well as life lessons which help students success in their life various days of our life is full of learning they teach us important lessons of hard work discipline and love for others in beginning teachers play a very significant role in the life of a student they impart knowledge and wisdom among children and adults teachers are the cornerstone of modern day civilization cornerstone of modern day civilization they bring in life of young children certain values that's all sir and that's the thing is the whole thing and the whole thing is the whole thing from god they are our second parents teacher teachers help us to achieve success that's اجے آپ کو یہ پہلا کلاس ہے and i know it's a surprise you were not given time to prepare for it also but if you want to say something on the fly that'll be great okay چلیے تو آجائے اگر نہیں بولتے ہیں تو کوئی بات نہیں آجائے بولیے بولیے جو اپنے ہاتھ کھڑا کیا تو بولیے بھائی کچھ تو سنائیے جس کلاس is all about participation تو جو لوگ بھی جارن کرتے ہیں اسے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ participate کریں گے because that's the only way we can get benefited from this whole platform okay we have time so we'll do idioms so it's called idioms idioms as in i-d-i-o-m-s okay تو چلیے ابھی آتے ہم لوگ آدھرس نگر today my topic is teachers i love my teachers my teacher name is nitu kumari maim she teach us maths i love health teaching style she explains the subject in a very easy very easy way she always helps every student every student every student very nice ہو گیا sir بہت بڑیا ہوا بہت مجھا ہے مجھے very nicely done thank you sir welcome چلیے اگلا کون ہے میدان میں سونیا سونیا بولیے بھائی ہم ہم خوش بھی بولیے کوئی دکھت نہیں ہے غلطی ہوا تو ٹھیک لینکر لے گے نا کیا دکھتا ہے اس کے لئے کوئی ٹینشن نہیں ہے live میں سونیا 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 today my topic is teacher she went she went Amit and is my teacher he teacher us english he teaches us english okay he teacher in a very nice he is a very abels 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 کیا بولنا چاہرے بولیے ہم اسے ٹانسلیٹ کر دیں گے he is very abels کیا بولنا چاہرے بولیے میں ٹانسلیٹ کرتا ہوں اس کو a b l e abel he is very much abel مطلب نہیں کابل اس کو بولتے ہیں he is the master of his subject he is very kind to us all the students like him very much thank you بہت 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 that is that is something that 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 we'll see every day بہت 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 جو لوگ نے بولا اور جو لوگ نے نہیں بولا دونوں کے لئے سب ایک ہی message ہے کہ بہت جس نے بھی بولنے کی کوشش کی وہ بول پایا تو آپ کوشش کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو کوشش کرتے رہیے جر کے آگے جیت ہے اگلے کلاس ہم چاہیے اور بھی بچی بولیں اور آپ لوگ جو سیکھ رہے آپ آپ میں کبھی کبھی کہ دیکھو تم کو دیئے دو نیا ورڈ سکھاتے ہیں سنو بٹھا کے سنائیے آپ میں جیسے موقع ملے نا تو اس کا use کی جیئے ایک دوسرے کو نئی چیز سکھانے کے مونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن properties throughout your life throughout your life اور لیسنر teachers teach their student how to respect elders thank you sir بہت بہت بڑی ہے اوکے ابھی آتے ہیں ہم لوگ ایک اکانی 曇 میotes unreli چگ if there is anybody in the class who wants to speak or who has not spoken yet so Satyam نے بھی بول دیا so Satyam ہاں teachے کر لیجے okay رکھتا ہے Veer بھی آگ ہے Veer you want to go ahead yes sir said today my topic is teacher teacher is a who who develop a crucial role to give the development in a child's mind teachers take out all the good things qualities from a student teachers give guidance for the better future men that's all sir بہت بہت بڑیا تو okay ابھی دیکھتے ہیں quickly if there is anybody in the class who has not spoken or who wants to speak I think everybody has done it once تو چلیے like نیاتک سجیسٹڈ we will do idioms اور idioms مطلب ہنڈی میں کہا جاتو محاورہ تو یہ انگریڈی کے محاورے محاوروں کو ہم لوگ سیکھتے ہیں اور کیسے اس کا use کرنا ہے کی سے منہ ڈیратьnek ہم کاروس ٹی ڈیم ٹی ڋی تو اسی طرح سے جب آپ کسی کو سنتے ہو ایسے محابروں کا استعمال کرتے ہوئے تو آپ کا دھیان اس کی اور جاتا ہے کہ اچھا کچھ تو انٹریسٹنگ بات بول رہا ہے کہ بحیث کے آگے بین بجائے بحیث رہی پگوڑ آئے تو یہ جو سالا جو بحیث اور اس کا ایکزامپل میں دیا ہے یہ سب دیکھیں گے کہ this makes the communication very effective مطلب لوگ آپ میں کیا بولنے والے اس میں لوگ کا انٹریسٹ جگتا ہے تو likewise when we talk about idioms جو انگلیس محابرہ ہے وہ بھی اس کا بھی سیم رول ہے that also helps you add more spice into your communication style spice مطلب مسالہ تو چلیے ہم لوگ آج پھر سے آج بھی ہم لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں we'll try learning two or three idioms دو تین idioms میں بتاؤں گا اس کا meaning بتاؤں گا کیسے use کرتے ہیں کہ ایک example دوں گا and then I would want some of you to make sentences on the fly مطلب بات سید کرتے وقت میں ہی آپ لوگ اس کو use کر کے sentence بنا کے سناو گا کیا اچھا سر یہ بھی sentence بن سکتا ہے اور اگر کچھ correct کرنا ہو تو میں کروں گا ٹھیک ہے we'll try learning two idioms today مطلب idioms اگر دیکھا جائے تو میرے اپنے عمر کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو I would probably know 50 to 100 of them وہ 100 بھی جانتا اس میں سے کچھ مشکل سے 20-25 ہوگا جو میں commonly use کر پاتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ ملا کے آپ ایسے دیکھو کہ اگر آپ کے پاس پچاس سو idiom ہے پچاس idiom ہے اگر اس کو آپ بہت ہی سمارٹلی جہاں تہاں جہاں پڑھنے پہ use کر پاتے ہو that is more than enough so that is why we would not try learning 200 idioms کیونکہ اتنا سا idioms اتنا سا معاورہ سکھ کے ہم use کریں گے کتنا دیکھیں گے بعد میں پچیس پچاس بھی اگر ہو جاتا تو مجھا جگا اس کے بعد تو چلیے آج دیکھتے ہیں let's try learning few idioms and then اس کو میں meaning بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ use کریں گے اب جیسے ایک ہوتا ہے bite the bullet bullet مطلب گولی بتاتا گولی گولی bite the bullet اس کو اگر ہندی میں translate کریں گے ایسے word by word تو اس کے کیا مطلب کہ گولی کو دانس سے کٹنا bite کرنا مطلب دانس سے کٹنا bullet گولی کو دانس سے کٹنا ایسا تو ہوتا نہیں کچھ بھی لیکن اس کا actually meaning ہوتا ہے biting the bullet مطلب ہوتا ہے somebody who is facing difficulty or an unpleasant situation اس کو اس کو اس کو use کرنا ہو biting the bullet مطلب facing difficulty or going through an unpleasant situation اب اس کو اگر میں use کرتا ہوں تو کیسے sentence میں use کروں گا biting the bullet you guys are taking things light and not paying attention it is me who is biting the bullet مطلب تم لوگ دھیان نہیں دیتے اپنا کام ٹھکسی نہیں کرتا مجھے سارا بھگتنا پڑتا ہے it is me who is biting the bullet if the whole class fails the math exam the math teacher bites the bullet مطلب مطلب class کے سارے بچے اگر فیل کر گئے تو math کے teacher کی تو ملے ملے ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے ملے ملے مطلب in a sarcastic sense کی تکلیف میں پڑ جائے گا پھر if you let's I keep on requesting you guys to practice english if you don't learn it well it will be your english teacher mr. birene kumar biting the bullet biting the bullet مطلب جس کو بھوہتنا پڑے گا ایسا سوچے تو ٹھیک ہے these are some of the examples now I would want you guys to take a punt at it مطلب کچھ try کرو آپ سے کچھ لوگ ہاتھ خدا کر کے سناو کہ یہ میرا sentence ہوگا biting the bullet پہ I would love جو بھی ہمت کرنا چاہتے ہیں غلط ہوتا ہے کوئی بات نہیں بولیے کریٹ کرنا ہوں کریں گے تو biting the bullet نیتھک بولی بھائی نیتھک بولی تیار ہوں سننے کے لیے نیتھک آپ کی آواز نہیں آری بیٹا نیتھک آپ بول رہا تو آپ کی آواز نہیں آری بیٹا you might have to okay now کری ٹائپ کیجے I will read it for you دیکھتے نا تھی کیا بولتے biting the bullet باقی لوگ بھی تو یاد رہیے بھائی سوچتے رہیے کچھ تو بولنا ہے سب کو نا بھائی اور کسی بائٹنگ ڈا بولیٹ پہ آپ لوگ اپنی رائے بیعت نہیں کروگے سوچتے Pro کسی ہوگا if you learn inglیwah in this class and don't safe you two sentences on idioms it is me who is going to write the bullet Navya Satyam Supriya کوئی تو بولی Sunaina Sumant Sorry sir کیا بولا تھا Bite the bullet ہم لو ابھی ایک idiom سیکھ رہے ہیں Bite the bullet جس کا مطلب ہوتا ہے جس کو بھوگتنا پڑتا ہے تو تو وہی میں نے کچھ اگزامپل بتایا آپ لوگ کو I would want you guys to share a few Navya boli bhai کیا پiteit تو بھوگتنا پڑت ک tienen یایییییییییییییییییییییییییییی ہے کیا پڑتنی تک حوائی بیگو Wonderful ژیبی flexibility You can make a mate communicating nouvelle ہمارا حogle کمیوریаются بیگرویر گ میریatی صورت اللہ علیہ وسلم خریب ہوجائے ایک شروع قالت بعض بائے شروع سیجا ہم بائے دوسر جس مجمع اس کو بولیں گے اس کو بول سکتے ہیں اس کو بول سکتے ہیں اس کو بول سکتے ہیں she didn't want to move to a new city and hence she had to bite the bullet on the job trend okay because the message that we get conveys somebody has to suffer because she was not wanting to move so you will say she didn't want to move to a new city and hence she had to bite the bullet or she ended up biting a bullet yes Alok we are doing idioms so since we had time so everybody spoke about teachers then the remaining time that we had we decided to talk about idioms so we started with the first idiom which is biting the bullet which means somebody going through a suffering yeah so or go through an intelligent situation so that is what some of the kids are sharing Ajay has shared a line saying if you no longer want to marry Alok you need to bite the bullet and tell her yeah it's not about see I am not going to the meaning of the sentence I am looking at the correctness of the sentence okay so that Alok there are millions of Alok on this earth okay Alok I know Alok the kids decided to bite the bullet and clean their rooms so they could go to the park they could go to the park C-O-U-L-D the again couple decided to bite the bullet and sell their home and move to a retirement community their manager has been putting off the budget meeting but decided to bite the bullet and have the meeting this work this week this week hmm this week hmm boli supriya okay chalye chalte supriya 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 boli supriya I hate to bite the bullet and accept the higher insurance premiums after my car accident hmm okay Chara beat the bullet and finally finally went to the dentist to get her wisdom teeth removed hmm sometimes you have to bite the bullet and make tough decisions the C-E-O say during the layoffs that's all Chara hmm 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 that's all S-E-E-C-H-M-N-A Chalye I have no idea about you very nice with her hmm thank you sir welcome Chalye 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 and now who can s-E-C-H-M-A Priyanka kumari Priyanka say Don't Priyanka Priyanka question I have two options she can say a few sentences about teacher the only condition means you didn't have to talk about me اتنی تعریف کے لیے بعد میں meeting کر لیں گے ہم لوگ ابھی کے لیے آپ لوگ کو شرف share کرنا ہے teachers کے بارے میں and their roles in our lives that is one option second option is you can make sentences with the idiom biting the bullet bite the bullet کا مطلب ہوتا ہے somebody who goes through a tough situation or somebody faces the the unpleasant situation due to the process اور ابھی جب تک باقی بچے نہیں بول رہے ہیں یہاں پہ ادرس نگر ادرس نگر سے بچے لوگ آپ لوگ یہ محابرہ سمجھے biting the bullet مطلب کسی کو مصیبت جھلنا پڑے مطلب if you don't study well it is your teacher who will bite the bullet مطلب اگر آپ پڑھائی نہیں کرے گا تو آپ کے teacher کو بھوگتنا پڑے گا ٹھیک ہے تو biting the bullet مطلب جس کو بہداز کرنا پڑتا ہے یا جھلنا پڑتا ہے یا جس کو جس کو جس کے اوپر مصیبت آتی ہے بسیقل ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی چاہے بلاوں گا ہے نا تو بولی بھائی کوئی بولا چاہیں گے پڑتا ہے today my topic is teacher teacher help students and other people run and progress their life teacher آپ کی طرح ہیر می واقلاؤ اس کیا کتяхو، پاسیال روی ، ٹی کا ع Aegir، سکتہ آسک 웃 با کرسک اللہ فٹی برشتہ آپ کو اور گھر آپ کو سمجھے عشقی کوبھر دکھنے کوبھر دکھنے پہنس مرحل ساکھنے نظر همیدے ڈیسا تو ہم لوگ جو ہے اس کے بات ہم نے ادیم کر رہے تھے ہم لوگ نے ایک محورا سکھا that was biting the bullet somebody who bites the bullet meaning somebody who goes through a tough time if the soccer team did not qualify for the league event the coach had to bite the bullet and got laid off that was one of the idiom now the second idiom we can use is costing an arm and a leg cost an arm and a leg cost means dam an arm and a leg دام ہے ایک باجو اور ایک پیر تو اس کو literal meaning میں ایسا ہوتا ہے لیکن costing and cost an arm and a leg کا مطلب ہوتا ہے something which is very expensive I do not want to buy this car this will cost me an arm and a leg مطلب میرے ہاتھ پر لے جائے گا بیشنا پڑی مطلب کیدنی بگ جائے گا اس تیپ سے ہے costing an arm and a leg something that costs you an arm and a leg مطلب میرے ہاتھ پر لے جائے گا ہے بہت ہی مہگا ہے اجای نے لکھا ہے even though I knew I was overcharged I had to bite the bullet and pay off yeah that's correct so coming back to the next one and a suggestion for you would be I would want you to speak in the next class I know there I mean you might be a little shy you might be hesitant you might think if I say something wrong people might laugh or you haven't done that ice break to be able to speak in public and all that would not be an excuse because this class is all about participation I force kids to participate because that is the way I have learned English I am from a hardcore Bihar born background okay I first time I learned an English character was in 6th grade and the first English sentence I spoke was in 9th grade when I said with pride my name is Birendra Kumar and I thought that I have conquered the whole world toh aisa hai ki mahi bhi usi usi background so jahaan peh ki English bolna apne apme matlab samasya hai bhot badi lekin I had to come out of that by keeping aside my shame my fear my shyness my everything that was you know pulling me behind so mehya request you have to participate more you participate more you learn and that is the main purpose for us to be in this class writing sentences today is fine writing sentences on the days when network is a problem is fine but I would still want everybody to speak up and be confident that's the only way to go and I'm I'm assuming I'm loud and clear okay alright chalye toh the second idiom is costing a cost an arm and a leg simple sa bhasa mein iska matlab hotta hai it's very expensive chalye dekhte hai korn translate karne wala we have just one minute we can extend it by five minutes boliye navya phir shikma phir kya haa sumanth boli kya vatsas kya vatsas ap mute pichay ya sumanth ap nahi word nahi vatah yeh idiom hai jiska meaning hai joh idiom yeh cost and arm and a leg arm matlab baju leg matlab pair cost and arm and a leg matlab matlab hat aur ek pad to big jayega ap ka kidney big jayega os type se hi hai yeh iska matlab hotha hai expensive haan naitik boli naitik navya alok to naitik start kata naitik sunayye navya alok ke paas by jayenge and that will be it will finish off in five minutes okay boli naitik here are a few sentences using the phrase costing an arm and a leg to express high expense the new smartphone is amazing but it costs an arm and a leg awesome sentence this is this goes very well with iphone 16 second one is i want to remove renovate my kitchen but it is going to cost me an arm and a leg very nice the designer handbag is beautiful but it costs an arm and a leg living in the city is convenient but the rent costs an arm and a leg awesome and all of you who are not able to say and you are typing i would assume that you are you are speaking it loud for yourself in the end of the scene navya hello sir this dress is lovely but it costs me an arm and a leg it costs me an arm and a leg me how much would you pay for a luxurious farmhouse by the beach an arm and a leg the show is excellent but the ticket yes it costs me an arm and a leg yes i went to the audience yes i went to the audience yes i went to the audience yes how can i buy you a golden plated golden plated plane that costs an arm and a leg hmm i will not buy a new apple iphone as it costs an arm and a leg hmm the electric scooter is the best thing to go anywhere without costs an arm and a leg hmm and i don't have a new farmhouse but it may cost me an arm and a leg that's all thank you sir very nice yes 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 okay sir here are a few sentences regarding the idiom hmm 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 i would love to buy these shoes but they cost me an arm and a leg hmm 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 the repair work costs an arm and a leg hmm 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 eating in a restaurant will cost me an arm and a leg hmm hmm i'd love to buy the new iphone but it will cost me an arm and a leg that's all very nice 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 How can people afford to buy a home without costing them an arm and the leg? If I had to pay for my own health insurance, it would cost me an arm and the leg to do it myself. Thank you, sir. That's all. This dress is really nice, but it cost me an arm and the leg. The food is really good and it does not cost. You must visit that restaurant, the food. You must visit the restaurant, the food is really good and it does not cost you an arm and the leg. Very nice. That's all, sir. Very nice. Very nice. So, see, this is a practical example. Whenever you get something, it is going to cost an arm and the leg. We all say that it is going to cost an arm and the leg. So, this is costing an arm and the leg. So, this is a part of your routine. It is going to be a part of your routine. It is costing an arm and the leg. Yeah, it is costing an arm and the leg. I am going to be practicing. So, what happens next? تو دیکھیں گے کہ this will become a part of your routine پریانکا بولی بیٹا توڑا میں ٹوپک is قوشت and arm and a leg idiom it's an idiom idiom largest house is قوشت and arm and a leg to maintain will they قوشت and arm and a leg chanels are they will قوشت arm and a leg these are top players and will قوشت and arm and a leg work that is obviously going to قوشت and arm and a leg that's all sir باز بریہ تو چلیے بھائی آج کی سوا یہیں سوابت کرتے ہیں thank you everybody for your participation اور جو لوگ پارسپیٹ کر پائے جتنا بات کروگے جتنا بولوگے جتنا کھل کے سامنے آوگے اتا ہی جیادہ آپ سیکھوگے اتا ہی جیادہ آپ سے لوگ سیکھیں گے so talking is very important let's make sure that we use this platform for our benefit and i'm sure we will keep on learning کچھ گلتی ہو جائے ہونے دیجئے کوئی بات نہیں گلتیاں ہونے کے لئے ہی بنی ہے گلتی کریں گے گلتیوں سے سیکھیں گے آگے بڑھیں گے that's what would be our goal and that is how we'll progress تو چلیے that's